ہلو اسلام علیکم ٹیم وائرل ریکشن حاضر آپ کے خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو شاروخ خان کی فلم پتھان 25 جنوری کو سنما گھروں کی زینت بن رہی ہے اس فلم کی جب ٹریلر اور ٹیزر ریلیز ہوا تھا تو اس کے بعد ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا اور بھارتی انتہا پسندوں نے شاروخ خان پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے ہمارے مذہبی رنگ کیسری کا مزاق اڑایا ہے دپکا پڑکوں نے لباس ایک کانے پیشرم رنگ میں پہنا تھا اور اس کا کلر کیسری کلر کا تھا جو کہ ہندووں کا مذہبی کلر کلایا جاتا ہے لیکن انہوں نے شاروخ خان پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے یہ جان بوجھ کر اس فلم کے اندر یہ کلر یوز کیا ہے تو اس فلم میں اس گانے کو یا تو اٹھا دیا جائے گا یا لباس چینج کر دیا جائے اور اس کا بعد بے پناہ شاروخ خان کو دھمکیاں دی گئی کہ اس فلم کو ریلیز نہیں ہونے دیا جائے گا مختلف ریاستوں میں اس فلم پر بین تک کے بھی اس میں اعلان کیے گئے کہ اس فلم کو بین کر دیا جائے گا اب دیکھنا یہ تھا کہ شاروخ خان اس کے بارے میں کیا رپلائے کرتے بارال شاروخ خان نے اس پر کوئی خاص رپلائے نہیں کیا لیکن مختلف انٹرویوز میں انہوں نے یہی کہا کہ ان کا کوئی ایسی انٹینشن نہیں تھی کہ وہ مذہبی طور پر اس رنگ کو یوز کرنا چاہتے تھے فلم کے اندر یہ رنگ جو لباس پہنا گیا تھا اس میں کوئی ایسی انٹینشن نہیں تھی دوسری طرف شاروخ خان نے اس فلم کی پرموشن کرنے میں انہوں نے یہ دیکھا کہ فلم اگر ہندوستان میں پٹ بھی گئی اور اگر لوگوں نے بائیکارٹ کر بھی دیا تو اس کے باوجود اس فلم کو انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر لے گئے جانا ہے اور ادھر سے ساری کمائی کر سکتے ہیں تو انہوں نے اس کی پرموشن کے لیے دنیا جہان کی جتنی بھی اپنی پرموشن کرنی تھی وہ کوششیں کی اور یہاں تک کہ وہ برج خلیفہ پر چلے گئے وہاں پر انہوں نے اپنی فلم کا ٹریلر ریلیس کیا برج خلیفہ پر اور بڑی اتداد میں عوام وہاں پر مجود تھی اور سب نے اس کو دیکھا تو شارو خان مجھے لگتا ایسا ہی ہے کہ شارو خان نے یہی دیکھا کہ ان کیس بائیکارٹ کا افیکٹ اگر ہندوستان میں اس فلم میں پڑتا بھی ہے لیکن فورن کنٹریز میں چونکہ شارو خان کی پاپولیریٹی ہے تین اشاریہ پانچ بلین لوگ شارو خان کو جانتے ہیں ملہب ان کو ریکگنائز کرتے ہیں کیونکہ بھارتی فلمیں جو ہیں وہ دنیا بھر میں دیکھی جاتی ہیں تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو فلم دوسرے ملکوں میں بھی ریڈیز ہوگی تو آور سیز بزنس اتنا ہونے والا ہے کہ انہیں انٹرنل بزنس کی بھی ضرورت نہیں پڑنے والی تو انہوں نے فل فلیچ اس کی پرموشن کیا آؤٹسائیڈ کنٹری تاکہ اگر کوئی امپیکٹ ادھر سے آتا بھی ہے تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا دوسری طرف شاروخ خان نے ایک ساتھ کئی فلمیں سائن کی ہوئی ہیں جس میں پتھان کے بعد ان کی فلم جوان اور اس کے بعد ڈنکی اور اس کے علاوہ کچھ اور پروجیکٹس پہ بھی ان کی بات چیت چل لی ہے تو شاروخ خان نے کہیں بھی بیٹھنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں اور وہ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ وہ کھڑے ہو گئے ہیں ایک دیوار کی طرح اور انہوں نے نہ ہار مارنے کا ارادہ کیا ہے کیونکہ بلا وجہ ان کی فلموں کو تنقید کا نشانہ بنانا غیر ضروری ہے کیونکہ انہوں نے بھارتی فلم انڈسٹری کے لیے بے پناہ کام کیا 32 سال سے وہ فلم انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں بڑی بڑی فلمیں دی ہیں اور آج بالی وڈ کو دنیا بھر میں جانا جاتا ہے ایسے بڑے سپر سٹارز کی فلموں کا پائیکارٹ کرنا ان کے لیے بڑے تک کا باعث ہوتا ہے لیکن شارو خان جو کہ پچھلے چار سال سے ناکامیوں کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں اور اس کی وجہ بائیکارٹ ہی ہے اس ساری صورتحال میں شارو خان جو کہ پچھلے دو سال سے خاموش رہے تھے اور چار سال بعد ان کی فلم جب ریلیس کے لیے اناؤنس ہوئی تو اس کے بعد وہی ٹوپی ڈرامی شروع ہو گیا بائیکارٹ شروع ہو گیا ہمارا مذہب آ گیا یہ آ گیا وہ ہو گیا تو ہر طرح سے ایسا لگتا ہے کہ تمام خانس کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جاری ہے اور یہ بلکل غیر ضروری ہے اگر دیکھا جائے کہ خانس نے انہی ہندو لڑکیوں سے شادی کی ان کے پچے بھی تمام مذہبہ کو فالو کرتے ہیں اور ہر وہ چیز اپنائی ہے جو وہاں پر چلتی ہے اس کے باوجود ان دنوں خانس کو آج کل مشکلات کا سامن ہے جس میں شارو خان ابھی چونکہ پتھان فلم لے کر آ رہے ہیں اور ان کا آرادہ مستقبل میں ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ ڈٹ گئے ہیں کہ وہ نہیں بیٹھیں گے اور وہ اپنی فلموں میں کام کرتے رہیں گے چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن انٹرنیشنلی ان کی فلمیں دیکھی جاتی ہیں اور پسند کی جاتی ہیں تو اگر انہوں نے نہ بھی دیکھی تو ان کی فلموں نے آور سیز میں تو دھماکہ مچانا ہی مچانا ہے تو ان کی فلمیں آل ریڈی آور سیز میں تو کامیاب ہوئی جاتی ہیں اور اب اور زیادہ بھی ہوں گی تو کیونکہ انہوں نے اپنی سٹریٹیجی چینج کر دیا تو دوستو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو بیری مچ